انہیں کٹھے ہوکے پوچھ لو جڑا وزیفہ پوچھنا جائے انہیں تاکہ کسر نہ رہ جائے اصل بات ہے کہ کھان پیڑنوں پاک پیڑی تے تہون پناڑنوں جمعہ اوڑی وجہ ہے وزیفہ کروارے تھے کتھے میرے کونوں حلف لے لو میں آج تک مبائل فون ہی نہیں لیا کی خیال ہے تو اڑا ایدر میرے دیکھو شرماؤں دیکھا ہے تجھے اے دیکھو اب میرا فون ہے اے اے فون ہے میں نے کی خیال ہے کہ مبائل میں لے نہیں سکتا رب تل جلال دی قسمیں منوں مبائل بکھڑے نہیں آگا کی خیال ہے تو اڑا یہ در مانا ہے کہ میں بالکل سادہ من کو دال آسا کتا ہے تو ہی دسو اچھا یہ دسو بھی تو ہٹے سارے پسرووے چھے بے نماز تھے کوئی نہیں ہے بول دے نہیں سارے پسرووے میں جو کوئی بے نماز کوئی نہیں نا یہ تنی دیکھ لاؤں مولویاں واسطے دعا کریا کرو بے اللہ اے نا نو پکا نمازی بڑھائی دعا انہوں کو بھول ہو نہیں ہے جہاں نمازی بڑھا گئی سمیجے بعد قرآن دے کر بے نماز نے بد اپنی دی انتہائے اس واسطے زرہ پیار دی نگاہنا اور میری طرف دیکھو زیادہ دیر تک میں توہٹے اور علماء کرام دے مابین حائل ریڈم پسند نہیں کردہ دیکھئے اعوذ باللہ السمیل علی من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ اَخَذَ اللَّهُ بِعِسَاقَ النَّبِيِّ اِذْ اَخَذَ اللَّهُ بِعِسَاقَ النَّبِي رب العالمین نے پوری انسانیت ان راہ راست الان واسطے اور زمین و آسمان دی ساری مخلوق نو اپنی ذات تو مطارف کران واسطے انبیاء اور رسل دا سلسلہ جاری فرمایا جس دی ابتدا سید و آدم تے ہوئی اور جس دی انتہا سید العالمین محمد رسول اللہ تے جا کے ہوئی سب تو پہلے آدم نے اور سب تو آخری محمد رسول اللہ بات تو اڈی سم شریف پہ آ جائے اُجھے بجا ہے یہ دور اس قسم دے بات انہوں سمجھن دی کوشش نہیں کر دے صرف ہے پہ بڑی 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 بات ہوئے علیہ کے رائے پہ یہ انتظرہ یہ محسوس کیتا ہے پہ دعا ہو گئی ہے تو اٹھا کم بن گیا ہے بات ہے من جدہ وجہ دہا اید واسطے میں نے دی ضرورت رب العالمین نے نبوت اور رسالت دا انتخاب آپ فرمایا اور عیسدی ابتداد سیدنا آدم تو ہوئی بولا نا سن دیو رب العالمین فرماد نے میں سمجھنا کہ کیڑا اس منصب دے لائے کے اللہ آلم حیث یجال رسالتہ اللہ اللہ آلم حیث یجال رسالتہ یہ درمیان جبار نہیں گل دیئے پھر صحیح ہو جائے اللہ آلم حیث یجال رسالتہ اللہ خوب جاندے نہیں کہ اس منصب دے لائے کون ہے یہ منصب کی دی شیعہ نشان ہے یہ رب العالمین دے علم بیچے دیکھئے ختم نبوت مسئلہ یہ عج نہیں یہ روز اللہ تحل ہو گیا عجیس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور مسئلہ ختم نبوت رب العالمین نے ایام فرمایا دیکھئے عالم روا عالم ازل سارے تسیل تھے موجود سو امبیابی اولیابی اتقیابی اسفیابی ساری دی ساری اولاد آدم اس جگہ تے موجود ہے عالم ازل رب نے وعدہ لیا دو وعدے جبا اپنی اکھا ادر میل کرو دو وعدے ایک اپنے واسطے اور ایک اپنے آخری نبی دی ختم نبوت واسطے دو وعدے پہلے وعدہ ہے از اخذ رب کم بنی آدم من ظہور زریت و اشہد ہم علی انفس ہم الاسط بے رب کم کیوں یہ تھی بچارے تن پتہ ہے لنگ گیا کم بس ہو گئی مولوی طبقے نہیں اٹھو تک تو انپ جاہی رہے پہ جو پتر از 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 رب کم بنی آدم من ظہور زریت ہم و اشہد ہم علی انفس ہم الاسط بے رب کم کالو بلا شہد نا انت کولو یوم القیام ان اکن نا ان آز غافل آدم دی پشتے رب نے اپنا بے مثل تے بے مثال ہاتھ مارے اپنا ہاتھ رب نے اپنا ہاتھ مارے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے سن او انبیاء وی نے اولیاء وی نے اتقیاء وی نے اسفیاء وی نے سلحاب وی نے تا قیامت جنہ حجے تک نہیں آئے او بھی سن سارے انو پیدا کر کے پھر اصل شکلہ دے کے پھر قوت گویائی دے کے پھر اولا انو اپنی طرح متوجہ کر کے اسی سارے اوتھیں موجود سام تو ہی دے روٹی کھا دی پھر جائیں دے تو انو کے لئے جانے کریں اسی سارے اوتھیں موجود سام عالم ارواز عالم ازل اوز جگہ دے اجسا تو ہی بیٹھے ہوئے سارے انو پشت آدم چوبار لیا کے انہ انو اکل و دانش عطا کر کے اپنی ذات تو متعارف کروا کے پھر ایک وعدہ لیا اپنے واسطے پھر دجا وعدہ لیا اپنے مصطفہ واسطے وعدہ کر کے آیا وعدہ وعدہ کر کے پھل گیا کیوں جی وعدہ کر کے پھل گیا وعدہ کر کے مکرے دیڑا بس کچھ نہیں دیا مائی رکھی دیرے رہن آلے اتوار پڑا ہو جائے کیا امان داری نام بد لزی نام مکون بات کوئی اے ہر سارے کرو تُسی میرے مزاگ نو سمجھ دیو میری عداد نو سمجھ دیو اچھی درہ اہر مسائل ہو رہے نہ کہ کوئی بھی مان پتر پاکستان جی جمع نہیں جی میری باد جواب دے سکے یہ یاد رکھو سمجھ میں وٹے ہڑے سب ایک اے باد رکھو پوری انسانیت نو اول تو لے کے آخر تک جتنے آئے نے اور جتنے قیامت تک ہوں گے اول سارے انو رب کریم نے عالم اروا بج پیدا کر کے اصل شکلہ صورتہ عطا کر کے اپنے وال متوجہ کر کے تیو دالیہ الاسطو بی ربکم میت وڑا ربا اصلا جواب دیتا کال او بلا کیوں نہیں تیسا گر کال او بلا شہد نا شہد نا انت گور یوم القیام ان اکن ان حاض غاف لی اس واسطے میں تو اڈی کو وعدہ لے رہے عالم رواج پہ اے نہ کیسے کو سانو کسے دشا ہی نہیں تی منو پہ جان لو اچھی طرح اپنی نگام کر کتا میرے چیرے وال بہلو کون کہہ رہے رب العالمین اس ہوتھ وعدہ کی تا پھر ان ساری اولاد آدم بچوں امبیان علیدہ کر کے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے امبیان علیدہ کر کے ان بچے اے مردہ غلام اہمد قادیان نہیں بچی کیوں بہی آندھے جی ہاں جی انہیں دیکھا ہو اہی دن میں ایسی دیکھیں کہ اہی دن سور اہی تھی آپ آگ اللہ آلم حیث یجال رسالت اللہ اللہ آلم حیث یجال رسالت میں سمجھ دا سا اس نبوت شیان شان کونے منصف دلائے کونے کنوں نبی بنا رہا ہے میں سمجھ دا حالہ مکہ وچ بڑے بڑے سردار سان بڑے بڑے صاحب بال سان اور خاندان قریش بڑے بڑے اب ایک آئید دور وچ بھی بڑے بڑے سید ایڈ ایڈیا وڈیا مچہ رکھیا سیدہ بڑے ایڈی ایڈی بڑی مچھ ہے جو میں کھوٹی دے چری لندی ہندی ہے بھلے 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 اے شاہ جی اے شاہ جی کیوں بھئی اے میں نہیں ایک نسازی سولوار ہو گئی ایڈے ہو اللہ آلام ایڈرہ آجا مفتی اللہ آلام حیث یجال رسالتہ میں سمجھ دا سا اس منصب نے لائے کہہ رہے اے منصب کنوں سجدہ اے منصب منصب کنوں فبد اے منصب کی دیش آنشان رب العالمین فرمانے میں خوبی سمجھ دا سا کہ نبو ودا سجد سب تو ملند والا ہے اللہ آلام حیث یجال رسالتہ منصب رسالت نوں میں سمجھ دا اس واس تے خاندان قریش سرزمین عرب جرین والے بڑے بڑے صاحب مال نے بڑے بڑے صاحب جمال نے بڑے بڑے اوچے خاندانہ دینے لے کر رب زل جلال نے انتخاب کی لے کر لے کر ارب سرزمین اور مکہ مکرمہ رسالت منصب واسطے جو کنوں رب کریم نے منتخب فرمایا ہے اجدر دا نظر کر میرے اوچھو بڑے مان سو جو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہم تمہارے ہو اجد دیکھو ایس منصب دے شیان شان کا ہو رہی ایس ہر زمین مکہ ہے ایس انتخاب اور لگ ہے منصب نبوت دے شیان شان کا ہو رہی ایس منصب کنوں ساجد ہے اور کنوں فابد ہے اللہ آلم اللہ آلم موحیسو یا جالو رشالت جنوں منصب رشالت عطا کرنے جنوں منصب سجد دے تے جنوں فابد دے پھر میں اے منصب ہون عطا فرمایا ہون اے کنوں منصب ہے جدہ باپ دنیا چانتوں پہلے فوت ہو گئے جدہ والدہ ہوتو چکیے ہون بے جار عمد گارے تے منصب کی نوم میں لگ گئے رب العالم فرما دے اے میں سمجھنا کس نبوت دے شیان شام کون ہے جن وہ منصب عطا کیتا جائے اے سرہ اور موازنہ کر کے دیکھو کہ آخری درجہ دی جہالت دے آج دے دور کہ انہیں مرزائیت بہت دور تک پہنچ چکی ہے لیکن سوچو کہ منصب نبوت دی شیان شان کون ہے آیا وہ سجد ہے فبد ہے لیکن جنہ رب کریم نے منتخب فرمایا ہے محمد مصطفیٰ کے یہ رسول مجتبہ کے یہ محمد مصطفیٰ کے یہ رسول مجتبہ کہی خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہی جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا کوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا کوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبہ صلی اللہ کہی یہ سرزمین ہے مختار شاہد ربی شاہد شاہد اللہ یعلم حیث یجال کیا نہیں اللہ ما پوری پاکستان دی ذریعت مرزائیت دی وڈے دے چھوٹے دنانیاں دے بندے لچے لفنگے سارے سب نو میں بات کرنا رب ذل جلال نے فرمایا کہ انتخاب نبوت دا میں کی تھا اور اللہ یعلم حیث یجال رسالت دہو میں سمجھ دا تھا کہ اس نبوت دی شیان شان کونے یہ منصف کدے واسطے لائکے اور کدے واسطے ساجدہ دے فابد ہے اس منصف واسطے رب ذل جلال امرد سار سوبہ پنجاب سوبہ پنجاب جا کہ شہر امرد سار ایدر سارے بخوا انہوں قسم لنگے جو میرے جللا بخوا سوبہ پنجاب تے سوبے پنجاب دا شہر امرد سار تے امرد سارو بلکل سڈہ شمال مشرق ایدر ایدر شمال ایدر مشرق ایدر شمال یری گوٹھی اے تھو جی گھڑی دی لائن چل دی ہے امر سروں اے جا رہی ہے گھڑی دی لائن اگے جا کے کہوں دا ہے شہر بٹارا 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 تسیل زلہ گرداسپور دی گرداسپور ہندوستان دے وچے ایک بہت بڑا زلہ ہے زلہ گرداسپور دے تسیلے ہو دی بٹارا بٹارے تو ٹھیک یارمی پورے یارمیل بٹارے تو کھبے پاسے ایک پینڈے جدہ نائے کادیان اے تھو دا اوتر مال جی گیارہ میل سائڈ پہ بٹارے تو کادیان اوس کادیان وچے اے جنوان نے کادیانی مرزا گلام احمد کادیانی اے اوس کادیان وچے پیدا ہوئے ہیں اے دا نائے گلام احمد کدو پیدا ہوئے ہیں ٹھارہ سو پنجھتاری وچے سان ٹھارہ سو پنجھتاری وچے اور اے دے پیو دا نائے حکیم حکیم مرزا گلام احمد کیوں جی منڈے دا نائے گلام احمد گلام احمد دا نائے گلام مرتضہ منڈے دا نائے حکیم گلام مرتضہ حکیم منڈے دا نائے دینا ہے می مرزا گلام احمد مرزا گلام احمد تے پیو دا نائے حکیم گلام مرتضہ نائے نالیہ حکیم بھئی بڑا لانتی ہے بندہ مار حکیم حکیم ہون تو ہی اور فرماؤ ایتے دا سارے مولویوں نواز سوڑے ہیں لیکن مرزا یہ دیجئے تاریخ میں جارنا وہ پتر میں اتھا تھا کدھے پہنچے کوئی جائے نا منڈے دا نائے غلام احمد پیو دا نائے حکیم گلام مرتضہ بندہ پچھے پی زلیلہ جے تو حکیم اندوں تے اے ہو جے حرام دا منڈا جم دوں بہا چاہتا زیبا بہا 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 مہرانہ ماندارینا پی جیرے حکیم اے ہو جے ناوے کھیلے کئی حکیم حلاؤں والا پہ نہیں جانتے آج پھڑکی رہا نفس ہوگی رائے کائکار دے رہیں گے ناوے کائکار دے رہیں گے ناوے کائکار دے رہیں گے دیکھو 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 کون آیا شہدہ مری جا مری جا زندان شا سبتین شا سبتین شا تیری جا مری جا سبتین شا احل حدیثوں کا باگ شا سبتین شا اللہ ما سید سبتین شا سبتین شا بہش آجی دا سرینہ نو پہ ختم نبوت دا مسئلہ عالم ارواج حل ہو چکا ہے آج دے دورج ختم نبوت دے مسئلہ نو منظر آمتے لے انڈی لوڑ نہیں اے او دو حلو ہے جدو کوئی بھی دنیا جلیش اور ختم نبوت دا مسئلہ رب زل جلال نے اپنی بے مثل تے بے مثال زبان نر حل کر دیتا ہے اور عالم ارواج ہو جائے ہیں ان دوسری دس سو عوضوں دا ختم نبوت دا مسئلہ ہو جائے ہیں اور آج دے دورج انہوں ایک مسئلہ بنا کے لوگاں سامنے پیش کیتا جائے ہیں عرض کر رہے ہیں سامنے کہ اٹھارہ سو پہتالیچ قادیان بٹارے دے نال یارہ میلتے ہیں عمر سروں جی سدھی سرک جانے ہیں لائن جاندی دے گڑی دی کیا جی تو بھی بھی سوڑو عمر سروں جیڑی دی لائنے او دے خبے پاس ہے بٹارہ ہے اور بٹارہ جیڑے دے تحصیلِ گرداس پور بھی گرداس پور زلہ بٹارے تو ٹھیک یارہ میل پینڈے قادیان او اس قادیان دے ویچے اوتر مال پیدا ہویا جی مردہ غلام احمد قادیان عیدہ نائے غلام احمد اور پیوز نائے حکیم غلام مرتبہ حکیم کیوں وہی حکیم غلام مرتبہ اوتر مال ذلیل آدمی حکیم حکیم غلام مرتبہ اے دا پھر استاد جیڑا نائے گول شاہ مرزا گلام احمد قادیانی دا استاد گول شاہ اے میرا آتھے کھڑا آبے گھوے اے اے آتھ کھڑا کیتا ہے جے میں حوالے جو فرق پاوا تے منو زندہ رہن دا حقی نہیں ہو کو جمین ہی مانے جنا میرے حوالے نو غلط کرسکی کیوں وہی اور جنہے استاد دا نام گول شاہ اعلان دیا بھیرے گولو گی گول شاہ بڑا خطر نامی ہے اور پھر ایک اور بات ہے شیئے گول شاہ شیئے استاد مردہ گلام احمد قادیانی دا استاد شیئے گول شاہ اور پھر اوتھوں پڑھ کے ایک کیری جگہ تے ملازمت کیتی ہے مردہ گلام احمد قادیانی دا یہ سانو فخر آسل ہے گول شاہ کو تعلیم آسل کر کے سیال کوڑ دی کچھے ریج ملازم ہویا ہے اے نبی جے سو جوتی دے حکیدہ پانی اے دے سیر دے بیچ پندرہ روپے دی ملازمت دی پندرہ روپے تنخواہ ایڈی ویڈی تنخواہ لیندہ رہے ہیں کچھے ریج پندرہ روپے تنخواہ اور پھر اینے مختار کاریدہ امتیام دیتا ہے مردہ گلام احمد قادیانی نے اور او دے جی فیل ہو گیا ہے پھر اینے سسرہ شروع کیتا ہے نبودہ دعویٰ کیتا ہے ہن تُسری گوھر فرماؤ رب زلجلال نے اس نبودہ مقام اور مرتبہ نو کس اندادنا اجاگر فرمایا اور اس لن کس قدر عزت بخشی فرمایا میں انتخاب کیتا ہے اللہ آلم محیس و یجال و رسالت ہو سرزمین مکہ اور مکہ وچ رین والا یتیم جدہ باپ دنیا تو جا چکے جنہی والدہ فوت ہو چکی ہے اور جنہ نام نامی اسم گرامی ہے محمد رب زلجلال نے اے عزاز آخری نبی نو آمد عطا فرمایا ختم نبودہ عزاز رسول اللہ نو میرے اور پھر اے اعلان کروایا گیا کہ میرے نبی تو اسی اپنی زبان نہ اعلان کرو کہ میں آخری نبیہ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی آنا خاتم النبیین میں آخری نبیہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر رب العالمین نے اعلان کروایا آپ اپنی زبان نہ اعلان کیتا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِرْ رِجَا لِكُمْ بَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيینِ اور پھر آپ دی ختمِ ختمِ نبودہ اعلان حجہ تلویدہ دے موقع تھی آپ حج کر نماز سے گئے اور عرفات دے میدان بچھ لیں اور اپنی زبان نہ اعلان کر رہے ہیں عَلْ يَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ عَائِدَ دِل اور ایس آیاء کریمہ دن آدل ہون تو بعد رسول کریم صرف عکاسی دن زندہ رہے ہیں ایس آیاء دن آدل ہون تو بعد عکاسی سال زندہ رہے ہیں عکاسی دن زندہ رہے ہیں عَلْ يَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ لَيْكُمْ نِحْمَتِي وَرْزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا حج دین مکمل ہو چکے اور آپ تے این نبودہ مسئلہ ختمِ نبودہ مکمل ہو چکے اور رسول دی زبان نہ اعلان کروایا جا رہے ہیں پھر کے کیا اِذْ اَخَدَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَعَ تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا سُمَّ جَاكُمْ رُسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَ پہلے پہلے آہد لیا تے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کہ مَا تَوْرَبَّكُمْ مَا تَوْرَا رَبَّا سارے کیا انبیاء اولیاء عطقیاء عصویاء جس قدر دنیا جنسانیتیں تمام تھی زبان نہ لخوایا اور سب کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں فرمایا ہے تُسھی ان کس نے دور جنہیں کہہ سکتے انت قولو یوم القیامہ انہ کنہ انہادہ گافلین پھر ہاں جی مرتیزہ پھر اِنہ وچو سارے انبیاء انہوں علیدہ کر کے میدانِ آلمِ ارواج سارے انبیاء آلمِ ارواج آدم دولے کی عیسیٰ تک ذرا چاہتی مارو اِنہ وچ اے مردہ گلام احمد قادیانی اِذہ بھی کوتا پتا مردہ ہے جو نہیں یہ ہمیں سارے ان کو عوضہ لیا جا رہے ہیں اِذَا خَدَ اللَّهُمْ اِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا تَیْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ مَحِقْمَا سُمَّ جَا سُمَّا قادے واسطے سُمَّا سُمَّا تراخی واسطے انبیاء ہونگے روسل ہونگے پھر لے اندر سُمَّا سُمَّا ہے تراخی واسطے درمیان بجھ فرق آئے گا اور پھر آپ سامنے رہے جو دیکھو سارے انبیاء رسل آپ تا چہرہ ینور دیکھ رہے ہیں اور رب العالمین دخارے سب تو پچھوائے ہیں گے سُمَّ جَا کُمْ رِسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَا مَا کُمْ لَتُومِنُ النَّبِيِّ وَلَتًا سُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَخَزْتُمْ الَا ذَلَكُمْ مِشْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَدُوُو وَعَرَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِي یہ سواستِ مسئلہ ختمِ نبوبت حل ہو گیا کیا جی ایسے در میرے بکھو اُدھر نہیں کَافَقُنْ دِي اَمَنِ دُلَاجِ پَحْلِي اَسَنُ ایسے کال دی بات لانتی آدمی مرزا ہے گلاو محمد قادیانی کیوں بھئی مرزا ہے کیا برادری بھئی اَمَنِیہ ٹھوکُنَا دِلَا ہے قَادِ کَافَقُنْ دِي اَمَنِ دَلَاجِ پَحْلِي اَمَنِ دَلَاجِ پَحْلِي سَمْجَدُو میرے محمد بھی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوبتان دا مٹی آدم دی اَجَ گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بڑھ کے جی دی ویچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین پاگ لگے جیڑی مددان دی اَجْم ہوئی ہوئی سی پھر آپ نے رسول دی دباننا اعلان کروایا کہ ان تُسھی کو کُل 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 کِی مانا ہے جتھے جتھے لفظ ہون دا ہے قرآن مجید پہ کُل ایمان داری نا جے کِدھے مولوی بندے پان کے ہار کُل تے گوھر کرن اختلافات ہی مک جان کُل کُل کَالا یا کُل چُو کُل کَالا یا کُل کُل میں نے کھا اے کالا یکول کُل اوٹریا موہ کُجھ کہے کِدھے نا کُل رکھیا ہے پس روڑ دا جیڑا مولوی کالا یکول کُل دا مانا کھانا ثابت کردے انہوں پورا پنیا ہزار بھی اے نا کیا ہمیں ایک نوٹو بھی اجبرانا نہیں ہوئے گا یہ تھے ہوا رسول دی دبان نے اعلان کروایا کُل یا یو ہن ناس انہی رسول اللہ لیکم جمیعہ اے میرے اب دی جید اے سوڑنا ہے کُل یا یو ہن ناس لیندہ چاردہ دکھن پار شرک تے گرب شمال تے جنوب ساری ساری خدا ہی واسدے اعلان فرما رہا یا یو ہن ناس انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللذی لہو ملک سماوات والد لا الہ اللہ ہوا یحی ویمیر فامنو باللہ ورسول نبی الام اللذی ردونہ مکتوب اندہم فی تورات والہ انجین یامر ام بالمعروف وینہا من المنکر ویحل اللہ مطیبات ویحر معلیم الخبائص ویدو انہم اسرہم بلگ لال اللہ دی کان دالیم فاللدین آمنو بہی وعظ ونصر وطبع نور اللہ 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 بہی مطیبات مطیبات اور مطیبات 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 بن ایک امی امید امارا اب شرور آلے ہو اور میرے ہو سجنوں تو میرے ہو میترو تو میرے ہو یارو یہ تھے میرا پدریہ رہنہ جی اس واسدے نظم جو بھی مضال دے دور دے بھی اہمی گلانے نا اور یہاں ہر میدان صاف کر چیدے آئے کوئی سامنے آگے بھی ہلے جلو دل کرے کر لے کسے مکتب فکردہ بات کرے یہ تھے امی امید امارا دستیا اور جدہ بچوں ختم نبوت نکلے لفظ امی جو ختم نبوت دا مسئلہ آیا ہا جائے لفظ امینا رب نے اپنے نبی نو ملکب فرمایا امی لکب ہے مصطفیٰ اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اے لکب نہیں ملیا مختلف حالقاب نا رب نے امیانو ملکب کیتا پر امینا لفظ رب نے صرف محمد مصطفیٰ واسطے منتخب فرمایا اور امی دے تین حروف نے پہلے الف آیا پھر میم آیا پھر یہاں آیا تینو امی امی شاہد یاد رکھیں امی کی گیا امی فامنو باللہ ورسول نبی الامی میں رسول بھی آن تے میں نبی بھی آن تے میں فر امی بھی آن اور امی نے وعدے کر دیتی ہر بات امی دے حروف نے تین پہلے ہیں علف بادہ میم تیاخر وچ کی ہے یا تین میرے ہر مکمل ہو گیا یہ تھے بات واضح ہوئی امی بے زبان فسی امی بے زبان فسی از از علف آدم از علف آدم ومی میں مسی بات شاہد ہو گئی امی گویا بے زبان فسی از علف آدم ومی میں مسی بات سا ہو گئی فرمایا میں امی بن کے آیا کی مانا آدم دے شروع وچ علف آیا مسی دے شروع وچ میم آیا یہ تھے ختم نبوت مسئلہ ختم ہو گیا آئندہ کسے دور وچ نہ کوئی ذلی نہ بروضی نہ کوئی اسلی نہ کوئی نکلی اور واسطے سارے دروازے بند کر دیتے فرمایا آدم تو لے کے مسی تک جتنے امبیاء آئے فرمایا سارے دے سارے سافر ابنے منو عطا کی تے کی مانا پہ آدم دے شروع دا علف لیلہ اور مسی دے شروع دا میم لیلہ تے جدو علف دے میم نو جھوڑیا پھر ام بنیا اگر یا نے آکے یا نے ایسا کی کتنو عشکارہ کر دیتا یہ دے راستیش تجبام آئے اور ایسا مندر عام تے لیلہ کی مانا کہ آدم تو لے کے مسی تک جتنے انبیاء آئے انہ تمام جنیا خوبیاں جنہ خسائل اور جنہ فسائل اور نبوت دیشان شان جو جو بات سج دیئے اور جنہ نبوت فب دیئے فرمایا رب سر جلال نے آدم تو لے کے مسی تک وہ ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے ایک کوواری محمد اس واسطے میرے دوست اے بات واضح ہو گئی اے عج نہیں اے نو عج سے جیرے بات پڑھائیے نا بلکل کوئی نہیں اے مسئلہ ختم نبوت دا عالم ارواوی تے عالم ازلچ حل ہو جو گئے اس واسطے انو دوران دی ضرورت نہیں فرمایا او رب او رب ساری کا اناددہ رب اور اس ساری بھی ساری کا اناددہ رہبر پر رہنوائے اس واسطے آپ تو بعد کو اگر نبوت دعویٰ کرے فرمایا آنا نبی لا نبی عبادی آنا خاتم النبی خاتم النبی مور لاتی گئی کہ میرے تو بعد ہوں قیامت کوئی نبی نہیں آسکتا منور اپنے ختم نبوت عزاز نال نواز یہ چونکہ حالا میرے پتی جہنو چاہید ہے اے ہو جی جی بات ہوئے نا یہ اول چی جائی دیئے کہ سب تم بات جے پہلے چی جائی دیئے نا پر یہ تھے اوے کھان پی نو پاک پنایجی تے دون پنا نو جمعہ ہے جی بات ہے میں صرف جناب تو اٹھے فائدے واسطے بات کر رہے ہیں اندر آنکھوں میں بات ختم کرتی دیئے ایدھے ذرا میری اکھان چکاں پاک شرمونہ نہیں میں ایتھے یوڑا سکول ایتھے امتیان دیتا ہے بسرور نارمل سکول جو میں پیپر دیتے ہیں تے تھویں موڈ بجا ہے تے موڈ بان کے پھر سار پاکستان چھ نہیں بیرونی دنیا چھ کسے جگہ جاتے بھی تو اسی ذکر کر ہو گئے تے عبداللہ انسار نو جان دینے لوگ تے میرا سکا پتی جائے تے تو انو پتا ہے پتی جائے تا چاچے تا پیار ہے اس واسطے بات ہی کوئی نہیں میں نے تے کہا کہے جا کے تو جا ہوا یقین جانوں میرے کو لوگ ترین دینے پرہی تھے میں آخر میرے پتی جائے نے کہا تھے میں ہون تک بیٹھا پہلے نہ ہو کہیں پروگرام تو اٹھا ہوئے گا اصل بات ہے موقع محل دے مطابق یہ موقع محل دے مطابق ختم نبوب دہ مسئلہ سب تو پہلے ہونا چاہیدہ سی اور آئندہ انشاءاللہ رحمان ایک پروگرام اس نہ رہے گا اللہ اسنوں باگو بہار رائے گا اور تو ہی دیکھو کہ انہوں رات دن دگنی تراج چوپنی اللہ ترقی اطاف فرمائے گا یہ دن میں کوئی کسے کسی قسمتہ فرق نہیں آسکتا میں ہر لی آدنال دن ہے یا رات ہے ساریاں میرے کوشش یا کابش یا مین تا تو اڑے واسطے نے کیونکہ اس جگہ دا میرا خمیر ہے اور میرا مرنہ جینا تو اٹھے نار ہے اللہ تعالی ایس عقیدے تے ختم نبوبت تے سانو زندہ رکھے اور ایسے تے موت آئے اور انشاءاللہ اور رحمان اے پوری روح زمین تے سارے باطل اقائد او سارے باطل نے سچا تے سچا عقیدہ ہو ہے جہاں ختم نبوبت بارے صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور درست عقیدہ رکھتا ہے اللہ عیدتے سمجھن دی گوھر خوف کرن دی اور پھر عید مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ اکبر مشاہلہ